شام کے ونہارا جب اور شام ہی کنارہ ہے شام کے ونہارا جب اور شام ہی کنارہ ہے شام کے ونہارا جب اور شام ہی کنارہ ہے نظر جائے جہاں بھی وہیں اس کا نظارہ ہے رم گیا روم روم میں ایسا شام پیارہ ہے نظر جائے جہاں بھی وہیں اس کا نظارہ ہے نظر جائے جہاں بھی وہیں اس کا نظارہ ہے نظر جائے جہاں بھی وہیں اس کا نظارہ ہے رم گیا روم روم میں ایسا شام پیارہ ہے رم گیا روم روم میں یہ سچائی ہے بھگوان کی منترنا پر جیون کی یادرہ میں آگے پڑھیں بھگوان کو ساتھ لے کر جیون کے مہم بھارت میں آئیں مہم بھارت تو ہے ہر جگہ ہے سب کے ساتھ ہے کہیں باہر کہیں اندر کہیں پریواروں کے کہیں پریواروں میں مہم بھارت کہیں مانسک ورتیوں کو لے کے مہم بھارت کہیں اور رشتہ داری میں سماج میں اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہیں جاتی کے نام پر کہیں برک کے نام پر کہیں بھاشا کے نام پر کہیں کسی نام مہم بھارت تو بجے چاہتے ہیں گووند کو ساتھ رکھو ارجن بن کر کے ارجن نے شرکشن کو مانگا پایا ساتھی بنائے اور ساتھ ساتھ ساتھی بھی بنائے پوچھا فگوان کرے گا کیا میرا ارجن نے کہا جو آپ کی پرتگیا ہے وہ اپنے پوری اس پر درڑ رہنا میں آپ کی پرتگیا کو بھنگ کرنے کے لئے آپ کو نہیں کھونگا کوئی افسر نہیں دوں گا آپ کو جس سے آپ کو اپنی پرتگیا بھنگ کرنی پڑے اور پورے ید میں بس ایک ہی افسر آیا جب انہوں نے اپنی پرتگیا کو بھنگ کیا لئے ارجن نے روکا وہاں سب جانتے ہیں جس سمیں پتامہ کا ایک دن اس روپ میں پتامہ کے دوارہ پرلنگ کاری بان ورشہ ہونے لگے گئے اور چاروں اور رتھ کو ڈھک دیا گیا پتامہ کے دوارہ کوئی مارگ نہیں دکھا پھگوان کرشن تک کو کہ رتھ آگے کیسے بڑھا وہ دن ایسا تھا اور ایک دم نہ جانے کیا ہوا گوویند کو ایک دم ایسا آویش رتھ کو چھوڑا کود پڑے اور آویشت سور میں چلاتے ہوئے بھاگے پتامہ کی اور اری بڑھے دھرم کی وجہ میں بادہ بنتا ہے آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اپنی پرتگیاں توڑ کر مارنے کے لئے ادیت ہوں پتامہ نے سر چھکایا کہا گوویند دیری نہیں کرو چکر چلاؤ لیکن اسی کشن ارجن پیچھے سے بھاگا بھاگا ہوا آیا پیچھے سے بھاگا ہوا اور آ کر کے پیچھے سے پہر پکڑ لیے پتامہ کے کہا پتامہ واپس لوٹو پھگوان کرشن کے چرن پکڑے کہا واپس لوٹو واپس آگے دھیرے سے کہا کہ شب جب پرتگیاں کر ہی رکھی تھی توڑی کیوں کچھ بھی ہوتا ہو جاتا آپ تو اپنی پرتگیاں پر درڑ رہتے ہیں تب پھگوان نے رہسید گھاٹن کیا کہا پارت سچ بات یہ ہے ماں بھارت ید کے ساتھ ساتھ آج دو پرتگیاں بھی آپس میں ٹکرا رہی تھی ایک اور میری پرتگیاں تھی ید میں شستر اٹھاؤں گا دیں اور ایک اور آج پتامہ بھی جب اپنے شیویر سے نکلے تھے پرتگیاں کر کے نکلے تھے کہ جوہنا آج ہر شستر کہاں تولہ جاؤں گنگا جننی کو شانتن ست نہ کہاں پارت آج پتامہ کی بھی ایک پرتگیاں تھی کہ اگر شستر نہیں آج کے دن میں اٹھوایا تو میں گنگا پتر اور شانتن ست کہلوانا چھوڑ دوں گا اور یہی کارن تھا کہ آج پتامہ نے ایسا واتا ورن بنایا اور ارجن سچ یہ بھی ہے کہ جب بھی کبھی جہاں بھی کبھی میری اور میرے بھگت کی پرتگیاں آمنے سامنے ہوتی ہیں وہاں میں اپنی ہی پرتگیاں توڑتا ہوں بارت بھگت کی نکلے بھگت کی پرتگیاں بچا کر رکھتا ہوں اپنی ٹوٹے تو ٹوٹ جائے پربل پریم کے پالے پڑھ کر پربو کو نیم بدلتے دیکھا اپنا مان ٹلے ٹل جائے لیکن بھگت مان نہیں ٹلتے دیکھا اپنا مان پھلے ٹل جائے ارجن نے پرارم میں ہی کہا تھا شستر اٹھانا بھی چاہوں گے میں من میں روکوں گا آپ کی پرتگیاں کہیں بھی باد ہی تنا بس آپ سے ایک ہی کام کرواؤں گا گووین اپنی رت کا سارتھی بنا کر گھوڑوں کی لگام آپ کے ہاتھ میں تھما دوں گا اور کچھ شمت کرنا کچھ بھی نہ کرنا کیوں لے گا مجھے وشواس ہو جائے گا گوویند کہ لگام بہت مجبوت ہاتھوں میں ہے سرکشت ہاتھوں میں لگام ہے اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا اب ید میں وجہ نشت ہو جائے گی کہ لگام بہت مجبوت ہاتھوں میں چلی جائے گا بھگوان نے سکار کیا سارتھی بنا ارجن کا یہ بھاو نشنتتہ کا ایک مول منتر بن سکتا ہے مانسک شانتی سنشت کرنے کا ایک بہت سبل سنبل بن سکتا ہے جیون میں اگر ارجن کے اس پھاو کو ہم لے کر کے جیئیں نشنتتہ چاہتے تو سب ہیں ایک کٹھنائی یہ ہے کہ ویسا پریاس ہم نہیں کر پاتے جیتے اس ٹھنگ سے ہیں کہ چنتہ تناب ایک عام بات ہو جاتے جرہ جرہ سی بات ٹینشن تناب اشانتی چنتہ جرہ جرہ سی بات سماتھان ایک ہے سنسار کے پاس سماتھان نہیں ہے چنتہوں کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں کہیں نہیں مانسک تناب کا اپچار ویشو کے کسی نرسنگ ہوم کسی ہاسپٹل میں نہیں مانسک تناب کا اپچار اگر کہیں ہے تو وہ میرے گووند کے پاس اور سچ مجھ ویشو کے آئی تک کے اتحاس میں آج تک کے اتحاس میں میرے گووند جیسا دوسرا کوئی منو چکت سک نہیں ہوا کوئی دوسرا سائٹ ٹرک نہیں ہوا اور ہوگا ایسا نہیں لگتا آج تک کے اتحاس کے سب سے بڑے منو چکت سک ہیں گووند من کا علاج من کی چنتاؤں کا علاج اندر کی ٹینشن کا علاج یہ گیتہ کیا ہے ہمارے گردیو کہا کرتے تھے پیارا ان کا یہ گیت تھا دو پنگتیاں من کے روگوں کی گیتہ دوا ساتھ ساتھ گیتہ گیتہ اپنا جی گیتہ اپنا جی یہ دوا ہے میری گیتہ اپنا جی یہ دوا ہے میری گیتہ اپنا جی یہ دوا ہے میری ہمارے پجے گردیو کی دوا آشروات احوان یہ دوا ہے میری آئیو سفر کرو آئیو سفر کرو یہ سدا ہے میری آئیو سفر کرو یہ سدا ہے میری گیتہ اپنا جی جب طلق تم رہو ہری بھجنے کرو جب طلق تم رہو ہری بھجنے کرو بھولنے تو یہ دنیا یہی لگن کرو بھولنے تو یہ دنیا یہی لگن کرو گیتہ کہتی یہی گیتہ کہتی یہی جو رہنوا ہے میری گیتہ اپنا جی یہ دوا ہے میری گیتہ اپنا جی کھانا پی نہ ہی زندگی کا کام نہ ہو کھانا پی نہ ہی زندگی کا کام نہ ہو بندگی بندگی صبح شام ہی ہو بندگی بندگی صبح شام ہی ہو معلوم 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 یہ ارتضا ہے میری گیتہ اپنا میں یہ دوا میری گیتہ اپنا میری لو سنو وہ پربو اب بلا ہی رہے لو سنو ہو ہو پربو اب گلا ہی رہے گیاں گیاں آپ ہم کو بیتہ ہی رہے سچ پوچھو گیتہ سچ پوچھو تو گیتہ اکملا ہے میری گیتہ اپنا دی یہ دوا ہے میری گیتہ اپنا دی گیتہ اپنا دی گیتہ من کے روگوں کی دوا ہے اشانت من کو شانت کرنے کا ایک اچوک سادھا ہے گیتہ کی پریڑنا ہے اسی لئے آج سموچے وشو کی آوشکتہ ہے گیتہ سموچے وشو کی کل بھارت کی نہیں جاتی ورگ ورن دیش کال پاتر کس سیمت تاؤں سے بلکل عطیت ہے یہ گرند نشجن تتہ جو بھی چاہتا ہے گیتہ کو سکار نہ ہوگا منتر ہیں گیتہ میں اچوک نشجن تتہ کے لئے شانتی کے لئے ارجو سارتھی بناتا ہے گوویند کو کہتا ہے کرشنہ میں چنتہ مقت ہو جاؤں گا جب آپ ساتھی بن جاؤ ساتھی تو ہو ہی ہو سارتھی بھی بن جاؤں گے بیوہار 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 سنسار بہت سے رشتے دار اور بہت کچھ سماج کے ریدی ریوار بہت کچھ سماج کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کچھ ہمارے انکول نہیں ہوتا من تناؤں میں آ جاتا ہے من ٹینشن میں آ جاتا ہے چاہتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے کچھ اور ایک دم دماغ پر اس کا سٹائک کرتی ہے بہت کیوں ہو گیا اور سنسار میں اس چیز کو روک پانا آسان نہیں ہے کوئی سردی آئے گی ہوایں ٹھنڈی نہ چلیں ہم یہ کہیں ہوایں ٹھنڈی نہ چلیں یہ کہاں سمبھو ہے سردی آئے گی چلے گی ہے گرمی آئے گی گرم ہوا لو چلے گی ہے برسات ہوگی کبھی تیج بھی ہوگی اسے ہم نہیں روک سکتے